سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پنچ میں ہوں آمنہ کھٹانا اگر یہ کہا جائے کہ ملکی سیاست اس وقت مولانا فضل رحمان کے گھوم رہی ہے تو یقیناً غلط نہ ہوگا چھبیسویں آئینی ترمیم نے حکومت کی دوڑے لگوا دی ہیں اور گزشتہ ایک دو روز میں حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں نے جس طرح مولانا کے در کے چکر کٹے ہیں اس سے ایک بات تو واضح ہوگی ہے کہ نمبرز پورے ہونے کی دعویدار حکومت ہو یا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں کرنے والی اپوزیشن تمام ہی جماعتوں کا تکیہ پارلیمنٹ میں تیرہ نشستے رکھنے والی جیو آئی فے پر ہے ناظرین کی معلومات کے لیے بھی بتا دیں کہ آئینی ترمیم کا جو پیکج دونوں ایوانوں سے علیدہ علیدہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ منظور کرانا لازم ہوتا ہے حکومت کو سینٹ میں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے چونسٹھ اور نیشنل اسمبلی میں دو سو چوبیس ووٹ درکار ہے سینٹ میں حکمران اتحاد کے عراقین کی مجموعی تعداد پچپن ہے یعنی آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو مزید دس ووٹ درکار ہے نیشنل اسمبلی میں جی ایو آئی فیک اگر بات کیجئے تو عراقین کی تعداد آٹھ ہے یعنی اس کی حمایت حاصل کرنے کے بعد بھی حکومت کو مزید عراقین کی حمایت درکار ہوگی دوسری جانہیں آج سپریم کورٹ میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپوزڈ کانسٹیوشنل ایمنمنٹس کو قلعدم قرار دینے کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے اب یہ ساری سیچویشن ہمارے سامنے دی اوور دا ویکنڈ جو ساری ملاقاتیں ہوئیں اس حوالے سے جو کوشش کی گئی اس میں ایک ناکامی کا سامنا بھی رہا اس پر سخت قسم کا ریاکشن بھی آ رہا ہے بی اٹھ ہماری جو اپوزیشن جماعتیں اس کے علاوہ بھی جو ان کے اعلائیں ہیں گورنمنٹ کے پی ایم ایل این کے علاوہ اس وقت تمام ہی جماعتوں کو کوئی نہ کوئی تحفظات ہیں اب یہ معاملہ کس جانب جائے گا فلحال تو وزیر آسم صاحب امریکہ کے دورے پر اسی ہفتے روانہ ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے اس کو التوا کا شکار کر دیا گیا ہے لیکن بظاہر نمبرز پورے نہ ہونے پر اور کنونس نہ کرنے پر یہ بھی کہا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کافی نالا بھی دکھائے دے رہے ہیں دسکشن کا آغاز کرتے ہیں بہت سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں راہ نمائے لیں گے اپنے پینلسٹیں میں تعرف کروا دیتی ہوں ڈاکٹر دانش ہمارے ساتھ ہیں مزاہر شاہ شرازی شہزاد وزلفکار صاحب اور احتشام الحق صاحب نے ہمیں جوائن کی آپ تمام کا شکریہ ڈاکٹر صاحب بڑی لمبی ڈسکشن ہوگی ہم ون بائی ون اس سوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم چونکہ امنڈمنٹس جو پروپوزڈ ہیں اس میں کہا کہا پہ کیا کیا چینجز آ رہی ہیں چونکہ ریاکشن بڑا سخت ہے یہ کہا جا رہا ہے جی یہ جمہوریت پر عدلیہ پر انسانی حقوق پر حملہ ہے یہ صرف ایک طبقہ سیاسی طبقہ نہیں کہہ رہا ہم اس میں مختلف جو ماہر قانون ہیں ان کی ربی رائے لے رہے تھے اس سوالے سے بھی ہم نے سنا کیوں اس کو اتنا کانٹروورشل آنے سے پہلے ہی ہو چونکہ یہ معاملات کے ہیں دیکھیں یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک بہت ہی اہم ترین ترامی جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے لیے جریشری کے لیے اور ایگزیکٹیف کے ساتھ پاکستان کی عوام کی لیے تھی یہ اس کے فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے ایک بہترین حالانکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں پارلیمنٹ میں جو ترامیم ہوتی ہیں ان ترامیم میں زیادہ تر وہ ترامیم ہوتی ہیں جن میں اشرافیہ کے فیور کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا حکومت کے فیور کے حوالے سے ہوتی ہے یا جو اس وقت کے جو بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں میمبران ہوتی ہیں لیکن یہ ترامیم جو تھی یہ ترامیم جس میں فیفٹی ون میں ترمیم تھا ریزرف سیٹ کے حوالے سے سکسٹی تھی جو تھا آپ کا بسکوالیفکیشن کے حوالے سے تھا اور ون سیونٹی فائیب جو تھا وہ جیوروڈکچر جاہر ہے سپریم کورٹ کی پوری کی پوری آپ کو پتا ہوگا ون سیونٹی فائیب سے لے کے دو سو بارہ تک سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور شریعت کورٹ کا پوری ڈیٹیل ہے تو جیوروڈکشنز ہیں ان ساری اس میں اس کے بعد بہت دادہ ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں اس لیے میں ذرا آہستہ آہستہ بہتا ہوں آپ کا ون ایٹی سیونٹ جو ہے وہ آپ کا جو کمپلیٹ جیسٹس کے حوالے سے ہے ون ایٹی سیکس جو ہے وہ ایڈوائزری جیوروڈکشنز ہے جو صدر مانگتا ہے اچھا اس کے بعد ون ایٹی ون ہے جو ایڈ آگ جیجز کے حوالے سے ون ایٹی پائیو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فیصلے پہ اپیل کے حوالے سے اور ون ایٹی فور جو ہے وہ آتا ہے اس خود نوٹس کے لیے اب ان چیزوں پہ جو آپ کے ترامین ہو رہی تھی جس میں کونسٹیٹیوشنل کورٹ کا میں کل حیران تھا حالانکہ میں بھی تعلیم ہوں زائر ہے سٹڈی کرتا ہوں پڑتا ہوں لیکن کل میں بہت سارے وکیلوں کو اور بہت سارے لوگوں کو جو اس کو اپوز کر رہے تھے ان کو اپوز کرتے ہوئے تو دیکھ رہا تھا میں لیکن میں یہ ان سے یہ جب دیکھتا تھا کہ جی اپوز کی وجہ جب ان سے پوچھی جاتی تھی تو کسی کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہوتے تھے کہ وہ ان اپوز اس ترامین کو اپوز کرنے کی کوئی سولیڈ ریزن بتائیں بتائیں بھائی کہ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ وہ شخص جو کہ اتنے عرصے سے اتنے عرصے تک جو ہے وہ جی جیس عدلیہ کا وکیل رہا ہے بہت بڑا نام ہے وہ جب آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی خلاف بات کر رہے تھے تو ان کے پاس ریزن نہیں تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ الگ الگ کے دنیا میں ہیں بہت سارے ممالک میں 26 کنٹری میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت آج بڑی اچھی طریقے سے لاو منسٹر نے ڈسکرائب کی کہ بھائی ساٹھ ہزار سے زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں اور سپریم کورٹ میں آپ کے جب کیسز جاتے ہیں بینکنگ کورٹ کیسز جاتا ہے آپ کے کرمنل کیسز جاتے ہیں سیویل میٹرز جاتا ہے ہر اپیلیٹ میٹرز جو نیچے سے سپریم کورٹ جاتا ہے اور روز بھروز اضافہ ہو رہا ہے پاکستان جسٹیس اس میں جو آپ کو قطع کلامی کے ماظر کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ برانے کا سوچا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ریزرویشنز یہ بھی تو ہے جو اس کی سربراہ ہوں گے اس کی تقروری پر ایک تو وزیراعظم اور صدر کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ریٹائر جج ہوں گے یہ تو بیریسٹر اکیل صاحب نے پی ایم ایل ان کے انہوں نے یہ کلیرنس دے دی اس پر تصدیق کیا کلیرنس تو ابھی اگر آپ مکمل کرنے دیتی تو میں بتا رہا تھا بارال کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سٹرکچر جو ہے ظاہر ہے کہ جب ابھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی گی ایک ریقوائرمنٹ جو بھی وہ بنیں گی جس میں یہ چیز جس طرح دنیا میں ہیں کہ جناب آپ پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ ہم ادارے ہوتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کی کولیفیکیشن اس کا ایکسپیرینس ان تمام چیزوں کو ریفرنس کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کلیر سارے کے ساری اس میں چیزیں موجود تھی تو اس میں بہت کلیر ہیں اور بہت صحیح کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنائی جائے گی وہ الگ چیف جسٹیس اس کا ہوگا اس کے جیجز الگ ہوں گے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹیس ہوں گے اس کے جیجز الگ ہوں گے سپریم کورٹ کے جو کیسے سنیں گے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کے علاوہ طوام کیسز طوام کے طوام کیسز آپ کے سپریم کورٹ میں جائے گا بہت اچھی بات ہے اور صرف کانسٹیٹوشنل میٹر جو کہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ مکمل انگیج ہوتی ہے اور عام پاکستانیوں کے جو کیسز ہیں وہ نہیں سنے جاتے ہیں سالہ سال بلکہ ایک کیس کا حوالہ دے رہے تھے وہ کہ بارہ سال کا ایک کیس تھا ان کا وہ مسئلہ حل ہو گیا ابھی تک سپریم کورٹ نے آپ نے سنا ہوگا پرویز مشرف صاحب تو انتقال کر گئے تھے ان کا کیس بھی اسی طرح کے بے شمار ساٹھ ہزار کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو یہ کانسٹیٹوشنل میٹر میں جب سپریم کورٹ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام کیسز جو ہیں وہ جو اہم ترین لوگ ہوتی ہیں جو کانسٹیٹوشنل رائٹز آئین بتاتا ہے آٹھ سے اٹھائیز کے یار سب سے اپورٹنٹ کیسز تو عوام کا ہے عوام کے لیے گئے جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ کسز جو ہے وہ کانسٹیٹوشنز کے وہ اداروں اور آئین اور صوبوں کے درمیان ہوتا ہے تو جب وہاں پر ایک الگ کورٹ آپ بن جائے جیسے دنیا میں ہے اور وہ کانسٹیٹوشن میٹر کو کرے گا اور ایک اپوائنمنٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کوئی اگر ریٹائر جج تو ظاہر ہے کہ اگر ابھی کانسٹیٹوشنل کورٹ بنی گی تو سپریم کورٹ کے کوئی جیسے ایڈ آک اپوائنمنٹ جو اس میں تھا ون ایٹی ون میں وہ ترمیم لہ رہے تھے تو ایڈ آک اپوائنمنٹ کے لہات سے ہی لہ رہے تھے نا کہ فوری تو اپ پر کانسٹیٹوشنل کورٹ کو ایکٹیو کرنے کے لیے جو ایڈ آک جیسے ہوں گے ان کو وہاں شپٹ کر دیا جائے گا سپریم کورٹ میں تو آلریڈی سرونگ جیسے کی کمی ہے ابھی تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو ایڈ آک جیسے اپوائنٹ ہوئے ہیں اور دو اور ایڈ آک جیسے ہیں بلکہ یہاں تو مانگا جا رہا ہے تقریباً کوئی تیس تیس اٹھ ایڈ آک جیسے تاکہ سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسے سے اس کو دور کیا جائے تو جو اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ تو دیں گے لیکن میٹر ہی ہے کہ سمجھے بھی تو کسو کونسٹیٹوشنل کورٹ ایک صاحب نے کہا میں اس کو بھی وضاحت کر دوں بہت بڑے وکیل ہیں نامی نے نا چاہتا کہتے ہیں جی پاور کی لڑائی ہوگی تو ان کو اتنا نہیں پتا کہ یار میں کرا کرکٹ کے اگر میٹرز ہیں وہ میں دیکھوں اور ہاکی کا میٹر آپ دیکھیں تو ہاکی کا میٹر مجھ پیرے پاس آئے گئی نہیں کرکٹ آپ کے پاس جائے گا نہیں تو جب دونوں والے چیزیں ڈیل کی جائیں گی تو پھر جیروڈکشن کا لڑائی ہے لیکن معاملہ صرف احتشام صاحب یہ اتنا آسان اور اتنا سادہ بھی نہیں ہے کونسٹیٹوشنل جو کورٹس کا قیام ایک تو اس حوالے سے باقی شکے بھی ہیں وہ معاملات ان کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن ابھی چونکہ ڈاکٹس صاحب نے اس جانب ہماری جو ہے وہ توجہ دلائی گئے اب کونسٹیٹوشنل کورٹس کا قیام ٹھیک ہے پینڈنسی ہے ساٹھ ہزار کیسز ہیں جو کہ زیرہ التواہ ہیں کیسز کی لیکن اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایسے وقت میں جب یہ کاجہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو جو جوڈیشری ہے وہ کہیں نہ کہیں آمنے سامنے ہیں ان معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر آؤور دو ویکنڈ اتنی جلدی میں کسی اپنے جو اتحادی ان کے ساتھ بھی شیئر نہ کرنا ایک ہکومتی جو عراقین ہیں وہ بھی بھو خلاے ہوئے تھے ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس میں ہے کیا بڑا ڈھکے چھپے انداز میں کام کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر نہیں ہو پایا مولانا صاحب نے بھی اس پر بڑے تحفظات پیش کی ہیں تو پھر مسئلہ کیوں ہے اگر یہ بڑا آسان کیس ہے اگر صرف پینڈنسی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے لیکن دو تین چیزیں بڑی بازے طور پر دو دن کے اندر سامنے آئیں ایک تو جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا آدمی کلچر کہ جیج بھی اپنا ہو جرنیل بھی اپنا ہو جنریس بھی اپنا ہو اور بھی اداروں کے لوگ ہیں وہ اپنے ہو پھر کمفرٹ لیول ان کا صحیح بنتا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب یہ جو آئینی کوٹ کی بات میرے خیل ہے دانش نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیا سارا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا اب اصل بات یہ ہے کہ یہ تیہ ہو گیا تھا آپ کو یاد ہے چودہ مئی دو ہزار چھے کو جب یہ چارٹ اپ دیموکریسی ہوا تھا اس کے بعد تھے ایک کچھ تینوں کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں مانی پی ٹی آئی بھی شریف ہوئے تھا انہوں نے اس کو کہا تھا کہ آئینی کوٹ ہونی چاہیے اب یہ ساٹھ ہزار کیسی جو ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ پچیس پرسنٹ کیسی جو پچیس پرسنٹ کیسی ہوئے ہیں جن کا تعلق آئین اور قانون سے ہے آئین سے ہے یعنی آئین سے متعلق ہے لہذا ان کو آئینی کوٹ میں جانا چاہیے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جس حساب سے وہاں پہ چیزیں جاتی ہیں دوزانہ کی بنیاد پہ تو جو پریسنگ ایشوز ہوتے ہیں وہ پیچھے رہے جاتے ہیں اور چیزیں باقی رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ میں پہلے دو لوگوں کو آپ کوٹ کر کے بتاؤں گا یہ سارے معاملے میں میں ہی آئے دو لوگوں سے بات رہی جو حکومت کے بہت قریب ہیں ایک نوازشی صاحب کے بہت قریب ہیں دوسرے جوانا اوورال حکومت کے قریب ہیں ایک نے تو جواب کیا میں نے پوچھا کہ ون لائنر بتائیں کیا ہوا انہوں نے کہا ٹوٹل گورنمنٹ ڈیفیٹ ٹھیک ہے دوسرے سے میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ بغیر تیاری بغیر کسی حکمت کے لئے اقوت عملی اور نکمہ پنے کے انتہا کی جس کو آپ نے دیکھا فیصل وادہ نے بھی کہا کہ نائل اور نکموں کے پاس وہ معاملہ جائے گا تو پھر کیا ہوگا ایک وہ چیز میں نے بتائی کی کہ شاید یہ توقع کر رہے تھے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوتا تھا سارے کام اسٹیبنشمنٹ کر کے دیکھتی تھی ان کا خیال تھا کہ یہ بھی اپنا کام کر کے دکھائیں گے یہی ہے آپ نے دیکھا کل سے جو باتیں ہوئی ہیں ایک برادر اسلامی بلک نے بھی انٹرمین کیا ان کے لوگوں نے کال کی اور بات کی اس کے بعد مولانا صاحب کو بتایا گیا جو مبینہ طور پر کہ جی ساڑھی گا لوگ یہ مولانا ان ساڑھے تو باہر نہیں ہیں مولانا صاحب کو جب پتا چلا کہا جاتا ہے ان اس بات کا غصہ ہے اب دیکھیں ساری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی چس طریقے سے کٹھے ہونے اور اگر آپ گور خان کی بات سینے ہو کہتے ہیں ہمارا مولانا صاحب سے اس بات پر مکمل اتفاہ کے رائے ہو گیا ہے کہ آپ کا ہمارا نقطہ نظر اس مسئلے پر گورنمنٹ اپوزیشن کا پوری اپوزیشن کا ایک ہوگا آج کے بعد تو مولانا نے یہ کہہ دیئے کہ یہ کیوں ہوگا اب دیکھیں گورنمنٹ اس وقت کتنے برے حالات میں فرس گئے اب یہ کہ کس طرح دعوی کیے گئے اور مجھے آخری دعویٰ تو ان کا اپنی ملک صاحب کا آمنہ انہوں نے کہا کہ صبح ترجت کے وقت مولانا صاحب سے سارا کام ہو جائے گا اور سارا دن خاجہ عاصف سے لے کے واقعی لوگ کہہ رہے تھے کہ باتی کوئی نہیں نمبر گیم پوری ہے دو سو چوبیس کیا دو سو چوبیس کی بات کر رہے تھے لیکن آپ نے دیکھا ہوا کیا کہ مولانا صاحب کی آٹھ قومی سمی کی اور پانچ سینٹ کی سیٹیں جس طریقے سے گئی ہیں ان کے ہاتھوں سے ابھی نبیل بھول تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کوئی پرانا بدلہ ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد امیر مقام کہتے ہیں جی کل تو مولانا دے تھا بلاوال بھٹا نے کہا جی جمہوریت کا دے تھا لیکن سوال یہ ہے کہ جی اتنی بڑی ہمیلیشن ہے میں نہیں سمجھتا کہ it can go away without consequences اب یہ سارے بیٹھ کے ان کو یاد آ رہا ہے کہ اچھی بات ہے مشاورت ہونی چاہیے احتفاہ کے رائے ہونا چاہیے پھر آپ یہ دیکھ لیں مجھے یاد ہے جب آٹھری ترمیم منظور ہو رہی تھی یعنی جاؤ لک کی ہینڈ پک اسمبلی تھی اس وقت بھی تھوڑا ٹائم لگا تھا ٹھوڑا ٹائم کی منظور قرآنے میں جس میں صدر اختیار تھا کہ صدروں کو اسمبلی کو توڑ سکتا ہے اس وقت بھی ٹائم لگا تھا ہمارے ایک جگہ کانٹروں جاؤ لکھتے تو اس کا بڑا خدسہ تھا میں بیٹھا ہوتا ہوں اس میں اسے اتنی گالیاں دیں کہ صحابیوں کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ سارا دن جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو اگر کرتے تو میں نے ان کو کہا کہ ہمیں کیا کہتے ہیں آپ کے امنیز بول لے ہوتے ہیں انہوں نے کہا میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا انہوں نے بھی دیکھ لوں گا میں سرکاری اکبار میں کام کرتا تھا تو مجھے نکال دیا گیا ہے خیر اگلے دن انہوں نے بال کر دیا جا ان کا موت ٹھیک ہو اسی طرح آپ لیکھنے کی یہ جو اٹھارویں تنمیم مضلوم کی تھی ایکزیکٹلی تین سو پچھمن گھنٹے آمنہ لگے تھی اس کو منظور کرانے میں یہ کیا بات تھی کہ آپ نے اتنے چھکے سے کہا اور آج آپ نے سنیا ہے جو فاروق ستار نے کہا انہوں نے کہا جی رات کو ڈیڑھ بجے رات کو ویٹ سیپ پہ ہمیں بس ودا انہوں نے بھیجا ہے اور ہم نے ان سے کہا کیا تھوڑا ہمیں وقت دے دیں ہم پڑھنے انہوں نے وقت نہیں دیا گیا تو میرا خیال ہے آمنہ یہ شیئر حکمت امنی کی غلطی ہے بروسہ شاید کسی اور پہ تھا تیسرے ان کو لگ رہا تھا کہ پینک میں کرنے آئیں گے نہیں یعنی آپ کہہ رہے کہ گورنمنٹ کے پاس تھا ویسے ریڈرافٹ ان کو خود بتا تھا کہ کیا ہونا ہے آمنہ اب یہ دیکھو نا یہ بھی تو کسی کو کچھ دیا گیا کسی کو کچھ دیا گیا اصل بات کسی کو نہیں بتائے گی دیکھیں آمنہ اکمی طور پر دو چیزیں میرا خیال ہے سارے معاملے میں اب اس طرح سیاتی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ فوپا ہو گیا یہ بلندر سے بھی اوپر کہتے ہیں کہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی اب یہ سارے آئیں پائیں شائع کر رہے ہیں کے لیے انتفاہ کرائے ہیں اچھی بات ہے آئیں کا معاملہ سو سمجھ کی ہونا چاہیے پہلے سو سمجھ کی ہونا چاہیے تو پھر دو دن کے اندر کیسے ہو گیا چند دن پہلے جس وقت بناہر بھٹو اور اپنے محسن نقلی ملنے گئے سے مولان صاحب سے اس وقت معاملات تیہ نہیں ہوئے تھے ان کی پارٹی کے کامران صاحب انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا تو باہر جا کے انہوں نے بات ہے ہماری بات ہوگی معاملات ہمارے ہاتھ میں دیکھیں یہ جس کو کہتے ہیں missless optimism یہ کہاں سے آپ کے پاس آگئے تھے ایسا کیوں ہوا اب دیکھیں دو چیزیں ہوگئے دیکھ تو یہ بڑا فاضح طور پر یہ تاہ ہو گیا کہ حکومت طولی ہو گیا کہ انہوں نے اس کو بیلنس کرنا ہے یہ جو آ رہا ہے ایک سے تیش لوگوں کو لے کے جانا ہے دو ڈاگ جج پہلے منظور ہیں یہ بیلنس کریں گے کہ کرواتی ہم کروائیں دوسری بات ہے کہ آج اس طریقے سے نامت خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 26 تاریخ کو گوپلا تاریخ چلائی جائے گی تیسری تین دیکھیں اس کے بلکل اس کے اثرات پر ہم بات کریں گے ابھی ظاہر سے باتیں یہ معاملات ہونے والے نہیں ہیں ریپرکرشنز کی آئیں گے اتشان صاحب جو آئینی قرآن ہیم ہو رہی ہے اس کے خلاف جو ابھی منظور ہی نہیں کی ہے تو میں نے کہا جہاں حکومت کی غلطی ہیں جو اس کے اچھے پہلو ہیں آئینی قورت کا معاملہ ہے لویستان کی پسندی کی ملتر بڑھانی ہے سکسٹی فائی سے ایٹھی بان کرنی ہے ججوں کی تائیناتی کا ایشو ہے کہ سکسٹی ای اے کا بھی مسئلہ ہے پھر 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 بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے ایک بریک ہمارے جو باقی پینلسٹ ہیں اس اس حوالے سے ان کی رائے لیں گے بریک کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل رحمان کو منایا جا رہا ہے لیکن انہوں نے کچھ تبدیلیاں اس حوالے سے آہ سامنے رکھی ہیں اور اس پہ کچھ تبدیلیوں پر اکتفا ہو چکا ہے ان میں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت پر اکتفا ہو چکا ہے جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل ڈرافٹ میں ججز اس کی جو عمر کی مدت ہے اس معاملے پر مولانا نے کہا کہ یہ واپس لے لیا جائے اب یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور اس پہ اتنے جو ریزرویشنز آ رہے ہیں اتحادیوں کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے جیسے کہ فاروق ستار صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے تشام صاحب کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رات گئے ووٹس اپ میسج کے تھو یہ بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے لیکن ان کے ساتھ بھی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا اس کو اتنا ہیڈن کیوں رکھا گیا ہے زلفقار صاحب اگر معاملہ اتنا ہی ٹھیک تھا اگر ان کی انٹینٹ بالکل ٹھیک تھی تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ہوں ہر ہلکہ ہو پاکستان بار کاؤنسل نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیوں اسے ڈھکے چپے انداز میں کیا جارہا تھا اس طرح سے معاملات کو پاس کرانے کی کوشش کی جارہی تھی ان طرح میں ان کو آمدہ دیکھیں ایک تو گورنمنٹ چاہ رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے خود گورنمنٹ کا گورنمنٹ کے ایک تشویش تھی کہ خاص کر جو وہ ریزرو سیٹ کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے کہ جی وہ فیصلہ سیاسی زیادہ تھا اس میں کوئی قانونی فیصلہ نہیں تھا بہت اختلافات اور سب کو ایک الٹ کر دیا گیا تھا کہ جو ججز ہیں اس کے بعد جنہوں نے فیصلہ دیا ہے یہ بالکل کھڑے ہو گئے اور یہ ایک پارٹی کے مفادات کے لیے ہیں ان کا کوئی ہو نہیں یہ ان کا خیال تھا اب ظاہر ہے ججز اس طرح سے معاملات ہو ججز انڈیپینڈنٹ ہو دوسرے ملکوں میں ججز انڈیپینڈنٹ ایک آدھ کوئی ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر یہ چیزیں شروع ہونا شروع ہو گئی اب انہوں نے سوچا یہی میرے نکتے نظر میں کہ ایک تو شاید پہلے باتیں آ رہی تھی کہ جی وہ ایکسٹینشن ہو جائے گی اتنے سال کی اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایک پھر راستہ یہ نکالا گیا کہ نہیں کانسٹیوشنل کورٹ جو ہیں ان کو الگ آپ کرنے جس کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جس پر پیپلز پارٹی بہت مترک نظر آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ مترک اس وقت پیپلز پارٹی نظر آتی ہے کہ صدر صاحب جو ہیں زرداری جو ہیں وہ خود جا کے انہوں نے مولانا سے مل بھی گئے دوسری مرتعہ اس وقت ہم آپ بات کر رہے ہیں پروگرام ہمارا جاری ہے تو اس وقت بلاول بٹو صاحب پھر پہنچے ہوئے ہیں جا کر اس کے مولانا فضل و رحمان کے پاس تو اس سے ان کی دلچسپی زیادہ وہ ہوتی ہے وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جی یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں چیزیں شامل تھیں کہ ہم عدلیہ کی اگر ہم وہ کریں گے اس کی ریفارمز لائیں گے تو اس میں یہ ہوگا اب دوسری طرف خطشات کیا ہیں دوسری طرف خطشات یہ ہیں کہ ٹائمنگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کوٹس کو اپنے انڈر لانا کوٹس کو اپنے انڈر انفلونس کے کرنا ججز کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس کو وہ کر دینا یہ سارا کچھ اپنے جو اس وقت پی ٹی آئی اور دوسری جو ملک اس طرح ہم چوزی کر رہے ہیں اب جو حکومت میں جس وقت پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بہتر انداز میں سوچتی ہیں کہ ہمیں اس وقت ہم نے کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں ملکی مفاد میں اور ساری اس میں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ان کے اختیار میں شاید کچھ نہیں ہوتا جس طرح ہوتی ہیں ایٹین امنمنٹ کی بات اکثر ہوتی ہے ایٹین امنمنٹ میں واقعی کافی ٹائم لگا اور وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کیا گیا نائنٹین سیونٹی تھری میں پھر بھی لوگوں نے جو ہے نا اس پہ اختلاف بھی کیا دسخت نہیں کیے بلوشتان کے کچھ میمبرز تھے لیکن ایٹین امنمنٹ پہ ان کی ریزرویشن ضرور تھی لیکن دسخت انہوں نے کیے انہوں نے کہا جو کچھ بھی آپ ایٹین امنمنٹ میں خصوموں کو اختیار دے رہے ہیں اس کو زیادہ آپ دیں لیکن کمپلیٹ ایک ڈاکومنٹ تھی جس میں کریڈٹ اس وقت کے پیپلز پارٹی کو جاتی ہے اور مسلم لیگ نور کو جاتی ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور انہوں کا بلکل ٹھیک ہے ایٹین امنمنٹ میں جو چیزیں دی گئی ہیں صوبوں کے صوبوں کے نام صوبوں کے اختیارات یہ تمام چیزیں تو یہ ابھی مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب دیکھیں کوالیشن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو گلے شکوے ہوتے ہیں آپ جا کے ادھر اجلاس میں کریں ان سے جا کے اتجاج یا پھر اگر آپ پبلک میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے آپ اس وقت حکومت احتیاط سے نکل آئیں یہ کیا بات ہے انجوائی بھی آپ کر رہے ہیں پرک ان پریولیجز کابینہ کے سلوٹس بھی آپ انجوائی کر رہے ہیں بارہ کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو دیا اس کا مطلب حکومتی جو پارٹی ہے اس نے آپ کو اہمیت نہیں دے اگر اہمیت نہیں دی تو آپ بار نکل آئیں استیفہ دے دیں سارا کچھ استیفہ بھی نہیں دینا پبلک میں آکے یہ بات بھی کرنا ہے تو دل بھی چاہتا ہے وہ بھی کریں لیکن پبلک کے فیس سیونگ کے لیے ہم کہیں کہ جی ہمیں تو اس نے وہ کیا گیا تو یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی گورنمنٹ نے اپنے طور پر پورا زور لگایا کہ ان کو پوری میجارٹی اس میں حاصل ہو مولانا کو رازی کرتے رہے مولانا کو اس سے زیادہ موقع کون سا آئے گا مجھے بتائیں اس کے بعد تو کوئی موقع ہاتھ میں آنے والا ہے نہیں انہوں نے اپنے طور پر اپنی اپنی اور اہمیت بڑھا دی ان کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو کچھ ہے وہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے اگر میں نہ دوں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی میں ہی آخری امید ہوں وہ اپنے کچھ مطالبات بھی بنوائیں گے خیبر پختنخواہ میں بلوشتان میں کیونکہ ان کی پارٹی ہے یہاں بھی کچھ اپنے مطالبات کچھ وہ پیپلز پارٹی سے لیں گے کچھ مسلم نون سے لیں گے ضرور اپنے مطالبات بنائیں گے اور اپنے آپ کو بالکل آخر میں یہ ٹائم لینا اور جمسودہ لینا اور یہ کرنا یہ ساری باتیں ہیں اب وہ انہوں نے اپنی چیزوں کو اس طرح بڑھانا ہے اور سردار اختر مینگل ایک ووٹ ہے ان کا قومی اسیمبلی میں اور دو سینیٹر ان کے لیکن انہوں نے کل کے ان کے اگر بیانہ دیکھے انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایک میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ دو ہزار لوگوں کو مسنگ پرسنز کو رہا کر دیں اور اگر آپ رہا نہیں کرتے ہیں تو میرا کوئی پرائم میسٹر نے بھی ان سے بات کی مجھ سے خود بات کی تصدیق کی اور آپ کے ڈپٹی پرائم میسٹر نے بات کی اور کہا کہ آپ ووٹ کر دیں اس کے بعد ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ آپ یہ لوگوں کو ریا کر دیں گے انہوں نے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جو مسنگ پرسن مارا ماملہ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوا آپ ان لوگوں کو ریا کریں گے تو میں آپ کو ووٹ کروں گا ورنہ میں تو ویسے استیفہ دے چکے ہیں تمام چیزیں اس طرح جو کامران متضا ہے وہ بھی آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ ان کو بہت سے تحفظات ہے یہ جو ہونے جا رہا تھا یہ بہت برا ہونے جا رہا تھا جو لوگوں کو فیور کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو یہ والا ماملہ کہ فضل الرحمن صاحب کے اگر ووٹ سیکیور کر بھی لیتی ہے گارمنٹ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تب بھی تین ووٹوں کا ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہران رہے گا وہ اگر پورے ہوں گے تو پھر ہی ماملات آگے بڑھیں گے ایک تو اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا دوسرا دوسرا یہ جو کہا جا رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی عابد زبیرے صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں حامد خان صاحب بھی مومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کو آپ سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہے ہیں کیوں اس طرح کے ماملات آ رہے ہیں کیونکہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ایک ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلوں پر بہت ساری ریزرویشن تھی گارمنٹ کو بھی اس کے بعد یہ ماملات شروع ہوئے آہ جی شکریہ عاملہ میرے خان میں بہت ساری باتیں تو آہ مارے تین وں موزز پینلسٹ کر چکے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا ڈائریکٹلی آہ جی آئی ایف کے رول کے اوپر آہ میرے خان میں جمعیت علمہ اسلام اس وقت ٹیکنیکلی اپنا ویٹ جو ہے وہ شو کر رہی ہے اس میں بے شک دیکھے سینٹ کے اندر اگر حکومت جمعیت علمہ اسلام کو راضی کر لیتی ہے تو ایک ووٹ اگر این پی کا ہوتا ہے تو پھر میرے خان میں سینٹ کے اندر تو ان کو پرابلم نہیں ہوگی اس آہ آہ امینڈمنٹ کو پاس کرنے میں ہاں قومی اساملی کے اندر اگر جی آئی ایف جو ہے سپورٹ بھی کرتی ہے اس کے بعد ان کو تین آہ میمبرز کی کمی آئے گی اور یہ میرے خان میں ایک ٹیکنیکلی اپنی لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیوں ہمیں کونسٹیٹیوشنل کوٹس ہمیں ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے جارہ مجھے بات کرنے دیجئے گئے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایٹی سی کوٹس بنائی آپ نے آہ فیملی کوٹس آپ کی الگ سسٹم کے اندر کام کری ہر ایک الگ الگ نیپ کی کوٹس ہے کیا ادھر الگ معاملات حل ہوئے جو کونسٹیٹیوشنل معاملات میں ماہرے حل ہوں گے اس میں میرے خان میں بہت سارے لوگوں کی ریزرویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو آل پاورفل کونسٹیٹیوشنل معاملات کے اندر کر کے اپنی مرضی کی فیصلے کرانا چاہتی یہ ایک بہت بڑا لوگوں کا جو ہے بہت تحفظ ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں میرے خان میں آج تک ہمارے جو انٹی ٹررس کورٹس بنے وہ تین چار ہزار دہشتگرد تھے جن کو آج تک وہ سزائیں نہ دے سکی تو آپ کو ایسی کورٹس بنانے کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ کیسی زال تک پینڈنسی ہے سب سے بڑا جو پاکستان کا نقصان ہوا وہ دہشتگردی کی وجہ سے ہوا ایسے دہشتگرد آج بھی ان کے ٹرائلز نہیں ہو رہے آپ نے میریٹری کورٹس میں ٹرائی کیا ہائی کورٹس میں ان کو دوبارہ جو ہے ریلیف دے دی اور آج تک وہ سزائیں ایکزیکیو جو ہے وہ ان کی ایکزیکیوشن نہیں ہو سکی جو کہ میریٹری کورٹس سے دی تھی تو میرے خان میں دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے گورمنٹ کی الویل ضرور ہے اب کیا ہے وہ تو آہ جو آہدہ وقت ہی بتائے گا لیکن امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جے ایو آئی ایف اس وقت جو گیم کر رہی ہے اس کے ادر جو میری بات ہوئی ہے جو ای آئی ایف کی لیڈرشپ سے دو تین چار بڑی چیزیں جو کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایک تو ججز کے عمر کے حوالے سے جو بات ہے اور وہ آرٹیکل وان ایٹی نائن سے دو سو بارہ تک اس کے اوپر جے ایو آئی ایف کی بڑی ریزرویشنز ایف کی لیڈرشپ تاپ لیڈرشپ سے میری بات ہوئ دوسرا مدارس کی ریجیسٹریشن کے حوالے سے وہ گورنمنٹ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور شاید وہ ڈیمانڈ مانی بھی جائے کہ ان کی ریجیسٹریشن اور ان کا جو آڈٹ وغیرہ اور ان کے فائنینسز کا ہے وہ گورنمنٹ اس سے باز آئے ایک بڑی اور ڈیمانڈ جو جے ایو ایف کے سامنے سے آ رہی ہے وہ ہے باقی لیگل معاملات کے علاوہ یہ ڈیمانڈ رکھی جاری ہیں اور وہ ہے آپ کے جو گورنمنٹ جتنے انٹرس بیسٹ جو سسٹم کے خلاف گ پس لیں گی تو میرے خواب یہ ایمپورٹنٹی ہاں ایک جو بڑا عام ایشو ہے اس پر میں تھوڑا سا خبر بھی سمجھ لیں جی ایو ای ایف اس بات پہ راضی ہے کہ آپ گورنمنٹ ایمپلائیز کی ایج کو بڑھانے پہ جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتے لیکن جوڈیشنی کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں آپ اس کو الگ رکھیں گے اور گورنمنٹ شاید اس بات پہ راضی بھی ہو رہی ہے کہ اس کو الگ رکھیں گے اب جو ٹائمنگ کی آپ بات کریں ابھی تک تو یہ جو لیگ ایکسپرٹ ہے لیکن نہ تو یہ کیبنٹ کمیٹی میں پیش ہوا یہ آج تک یہ ایمنمنٹس نہ سی سی ایل سی میں ہوئی پہلے ان کے پاس جائے گی کیبنٹ اپروف کرے گی پھر سی سی ایل سی کے بعد جائے گے اور اس کے بعد آپ اس کو ٹیبل کریں گے فور جو ہے وہ پیسج تو اب آیا گورنمنٹ کے ہاں کیوں اتنی الپلیننگ تھی وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی دیکھیں اس میں میرے خال میں پی ٹی آئی کی جو کچھ لیڈرشپ ہے وہ بھی کچھ چیزوں کے اوپر کانسٹیٹوشن ہی جو کچھ سورسز سے میری بات ہوئی ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ بھی راضی ہو رہے ہیں لیکن انہیں گورنمنٹ کی انٹینشن کے اوپر جو ہے وہ شک پڑتا ہے کہ یہ شاید اوہرال کانسٹیٹوشنل کوٹس کے تھوہ جو ہے اوہرال کانسٹیٹوشنل مہممنٹس کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں باقی دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں ان کی رائے بڑی اچھی ہے اور ان کا جو انٹینشن بڑا اچھا ہے کہ لوگوں کو جیسے کہ گورنمنٹ کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیسے سپینڈیں گے تو آپ دیکھیں میرے خانے لاکھوں کے حساب سے تو لوور کورٹس سے لے کر ہائی کورٹس تک کیسے سپینڈیں گے تو اوپر ٹاپ جوڈیشری کے اندر کیا آپ ایسا کمال کریں گے کہ کانسٹیٹوشنل کورٹس لوگوں کو ریلیو دیں گی کانسٹیٹوشنل کورٹس ہاں بلکل ان حکومتوں کے انٹرسٹ کو سرف کریں گی دونوں جو پیپلز پارٹی ہے پی ایم ایلن ہے جو وہ چیز کروانا چاہیں گے وہ اپنی م آمنٹمنٹ واقعی لانا چاہ رہے ہیں کتنی حد تک وہ کامیاب ہو جو منگل صاحب کی بات کی بڑی اہم آہ شداد صاحب نے میرے خیال میں ہر پارٹی کوشش کرے گی پش اپ کرے گی اس وقت گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہاں ایک چیز جو آہ میری نظر سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ آہ میرے خیال میں ملٹری آہ کوٹس کے اوپر جو بات ہوئی تھی آرمی کوٹس کے اوپر وہ بھی جیو آئی ایف کی ایک بڑی ریزرویشن ہے کہ ان کو واپس لیا جائے تو تو دیکھنا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کرتی ہے میرے خیال میں نمبر گیم سینٹ کے اب تک تو ٹھیک ہے لیکن آہ نیشنل اسمبلی کے اندر پھل آپ کو تین لوگ جو آہ شاٹ میلیں گے اس ایمینمنٹ کو پاس کرانے میں ڈاک صاحب ایک تو میں مجھے اس حوالے سے کلیر کر دیجئے گا جو سکسٹی تھری اے ہے اس کے حوالے سے پروپوز جو آمینمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی آہ ووٹ اگینسٹ پارٹی ڈائریکشن شل بی کاؤنٹڈ ایک تو یہ مخصوص نشستوں سے ریلیٹڈ یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے جی یہ معاملہ اس لیے آگے لے کے جائے جا رہا ہے سکسٹی تھری اے میں جو آمینمنٹ لائی جا رہی ہے دوسرا ٹو فورٹی تھری پر بھی ایک کہا جا رہا ہے اس میں ایک نئی شک پانچ کے اضافے کی ترمیم ہے جس میں ایکسٹینشن آرمی چیف کی ایرشیف کی ریٹائیمنٹ کی مدت اور برطرفی یہ سارے معاملات آرمڈ فورسز قوانین کے تابع کیا جائے یہ بھی ایک پروپوز آمینمنٹ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ یہ ٹو فورٹی تھری کی ایمنمنٹ آ رہی ہے سکسٹی تھری ہے سکسٹی تھری پہ تو چلنے ڈسکوالیفیکیشنز کے حوالے سے چیز ہیں ففٹی ون پہ ریزر آپ کو کس نے کہا اور آپ نے ون نائنٹی نائن کا حوالہ دیا ہے جو یو نو آبورت دو ون نائنٹی نائن کیا چیز ہے سر مصرم کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا تو ہو کہ ون نائنٹی نائن کے اوبجیکشن کون کر رہا ہے اب حامد خان سے جب سوال پوچھا گیا کہ یہ مجھے بتائیے کہ کانسٹیٹوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیا فرق ہے تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ کانسٹیٹوشنل کورٹ ہوتی کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں سر اس لئے آپ سے رانمائی کے لیے کہہ رہی ہے نا کہ آپ بتاتے ہیں یہ ون نائنٹی نائن پہ کامران مرتضی صاحب بھی کر رہے ہیں آپ مجھے جب یہ بتائیں گی کہ یہ جیسے ابھی کہا میرے ساتھیوں نے بہت اچھی باتیں کی یہ بڑی صحیح جیسے ابھی ظلف خار صاحب نے بڑی صحیح بات کی میری بھی بات ہوئی تھی آپ کے منگل صاحب سے جانے کے بعد بھی وہاں ہوئی اس ایشو پہ ہوئی دو آزار سیخ پہ ہوئی میٹر یہ ہے کہ حکومت کے پاس نمبر آف گیمز پورے ہیں صرف اور جے ایو آئی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا تھا کافی حد تک مسئلہ ان کا پہلے وزیراعظم سے بات ہوئی تھی اور جناب آسفل زرداری صاحب کہے تھے وہ میٹر حل ہو گیا تھا گورنمنٹ اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ دے دی گی ہاں کچھ ریزرویشن بیچ میں ہوئی آ گئی ہیں اب رہی مرانا فضل رحمان صاحب کو کہ جی مرانا فضل رحمان صاحب کی ریزرویشن کیا ہے مرانا فضل رحمان صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہے اور اس سیاستدان میں دیکھیں آپ ٹائمنگ کی بات کر رہی تھیں کہ جی ٹائمنگ ہے اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا تو آج حکومت پرس کیجئے پی ای ملین کی ہے کل پی ٹائی کی بھی ہو سکتی ہے تو کل پی ٹائی کی ہوگی تو پرسوں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہو سکتی ہے تو میٹر یہ نہیں ہے کہ اگر آج کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے اور اس کی فیور جو ہے وہ چلی جائے نہیں بھائی اس کی انڈیٹیل کانسٹیٹیوشنز ویل لیمیٹی تو دیکھیں کہ آئی در سپریم کورٹ اب جیسے ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو بہت ہی امپورٹنڈ ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جتنے ججز ہیں ان کی کولیفیکیشن کیا ہے آپ معلوم کیجئے جب آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں بہت سے لوگ تو بی ایل ایل بی ہیں اب بی ایل ایل بی کر کے آپ اور آپ ایکسپیرینس لے کے بینکنگ کا یا کرمینل کورٹ کا آپ آ کر سپریم کورٹ میں بیٹ کے کانسٹیٹیوشنل یا آئی کورٹ میں بیٹ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا میٹر حل کریں گے دنیا میں دیکھ لیں کیا کولیفیکیشن مانگتے ہیں الالم مانگتے ہیں سبجید کانسٹیوشن پہ مانگتے ہیں ایکسپیرینس کانسٹیوشن پہ مانگتے ہیں جن پچیاسی ممالک میں کانسٹیوشن پلس سپریم کورٹ کام کر رہی ہے ان کی اپوائنمنٹ جو ابھی انہوں نے چھیڑا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اور جو جوڈیشیل کمیشن ہے اس کو ملا کر اسٹریتن کیا جائے ہم بات تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ تو پتا ہو کہ بیس کیا ہے ارے بھائی آپ دیکھیں نا آئیں سپریم کورٹ کے ججز کی کولیفیکیشن نکال لیں ہائی کورٹ کے ججز کی کولیفیکیشن نکال لیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ ایک چھوٹا سا ادارہ میڈیا کھولتی ہیں فرض کیجئے اس میڈیا کے اندر آپ کوئی تیکنیکل سائٹ پر آپ نے کسی کو لینا ہے اس پہ آپ کوئی ایک ایسے آدمی کو لے لیں جس کو کرییشن کا کوئی پتہ ہی نہ ہو تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا اسی لحاظے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر فرض کیجئے یہ کورٹ ہے نا کھیل کرکٹ کا پی سی بی ایک الگ ہے ہاکی کا ایک ہیڈ الگ ہے دونوں کھیل ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی جوروڈکشنز کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں آمید خان صاحب کہتے ہیں کچھ اور جو لوگ ہیں جن کو میرا خیال ہے بن جاتے ہیں وکیل بڑے بڑے میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے پڑھیں میں بھی پڑھتا ہوں میں کوئی وکیل نہیں ہوں لیکن کونسٹیٹیوشن پڑھتا ہوں جاتا ہوں اور جب ان ڈیٹیل پوری دنیا کو ریسرچ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے چلے میں بریک لے رہی ہوں لیکن آپ نے مجھے سکسٹی تھری اے اور اس پہ ٹو فورٹی تھری پہ نمائی مانگی تھی جو کہ میرے سامنے ہیں جو میری ایک سمجھ بوجھ کے مطابق کی دو معاملات تھے تو اس پہ میں نے آپ سے فور کروسنگ کا پوچھ لیا کہ جی اس میں اب جو پارٹی کے گینسٹ ووٹ ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا اس پہ آپ کی رہنمائی مجھے چاہیے تھی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ان معاملات پر ڈسکس کرتے ہیں سرکم بیک ونس اگین ڈسکسن کا سلسلہ جاری ہے تشام صاحب آپ کی جانب آتے ہیں ایک تو ایونچلی ہم پہلے کہتے ہیں کہ سب ایک پیج پر آ جائیں گے جب بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اس پہ ریزرویشن ضرور آتے ہیں لیکن ایونچلی وہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ حل کی جانب چلا جاتا ہے ابھی بھی کچھ ایسے ہی ہونے والا ہے کچھ تبدیلیاں جیسے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ آئیں گی اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جیسے حکومت کہہ رہی دس سے بارہ دن میں یہ طرح میم پیش کر دی جائیں گے اور ان کو پاس کروا لیا جائے گا ہم میں دیکھیں پہلی تو بات یہ نرخلہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ حکومت نے اپنا ہونوارٹ نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو اس کو اپنے تعدیوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا تیسرا یہ ہے کہ آج جو بات کر رہے ہیں کہ یہ برادر کنسنسس ایک مشاورت اور اتفاق رائے اور پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو میں رہا ہے یہ بات ماننی پڑے گی یہ سب کچھ تباہوں میں آنے کے بعد یہ اتنی امبریس پر اٹھانے کے بعد ہی سب کچھ کیا گیا ہے کاش یہ بہت پہلے فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور یہ کیوں فیصلہ کیا گیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیوں ان کو جس کو کہتے ہیں کہ ان کا مسٹ بیس آپٹیمزم تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ساری چیزیں ہماری ایک وقت میں ہو جائیں گی ورنہ مجھے زندگی میں یاد نہیں آمنا کبھی آپ نے امینڈمنٹ کرنے جانا ہے اور امپورٹنٹ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور آپ اس سے پہلے اپنے ہوں وقت نہ کریں اور آپ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ قومی اسمبلی کا جلاس اور سینٹ کا جلاس بلالیں امن کیابنٹ کا جلاس بلالنے کے بھی بات ہوگی کیونکہ وہاں پہ کیابنٹ میں یہ تہہ ہوتی ہیں اس کے اپروون ہوتی ہیں یہ میرا ذہن ماننے کے لیے تیاد ہی آج اسلامباد میں ہر جتنے بھی آپ دیکھ لیں اوفیچل ان اوفیچل کوارٹرز میں آپ پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ فوپا یہ ڈیزاسٹرز جو ایسپیکٹ اس کا ہے اس کا کونسیکنس کیا ہوگا ٹیک ہے فردہ ٹائم بھی تو مانانا صاحب نے اپنی باتیں منوالی ہیں نہ صرف وہ بنا لی ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اپنی ساکھ باہل کر لیا اب حکومت کے پاس کیا آکچن رہے گے ابھی شارعے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں چار چار دن کے بعد دوبارہ لے آئیں گے آٹھ دن کے بعد دوبارہ لے آئیں گے دیکھیں اب اس کو دوبارہ لانے میں بہت ساری مشکلات ہیں ابھی آپ دیکھ لیں یہ اس اسنا پاس نہیں ہوا ابھی ٹائم نہیں ہوا تو ایک وقالہ کا بہت بڑا پینل سپرنگ ووٹ میں چلا گیا انہی جو ترامیم حکومت میں وڈ بھی کرنی ہے یہ بھی عجیب غریب بات ہے کہ پارلیمنٹ ایک چیز تاہی نہیں ہے یہ اس کو چیلنگ کیا جا رہا ہے یہ بھی ویسے میں بتاؤں کہ کچھ بہت پارلیمنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور واقعی اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوششی بھی جا رہی ہے عدلیہ اپنی بات بنوانا چاہتی لڑائی وہاں سے لے گیا ہے پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی طریق وار اپنا لیجسٹیشن کریں اور یہ پارلیمنٹ سپری میں اس کو کوئی روپ نہیں کرتا دیکھیں اب وہ جوک ہے تو فار آف اب اس کو ریٹیپ کرنے کے لیے میرے خیال ہے اکمت عملی حکومت کو بنانی ہوگی اور یہ واقعی ایک محسی دینا پڑے گا کہ چلیں جی غلطیہ آپ سے بھی ہوئے ایدر وائز یہ واقعی ہی اس کے ریپروکسٹنز جو ہم بات بھی کر رہے ہیں جسے حامد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں بکلا تحریک شروع ہونے کا انہوں نے ایک اندیا دیا ہے وہ چھپیس تاریخ دے دی انہیں چھپیس تاریخ کو کہتے ہیں ہم سڑکو پہ ہوں گے exactly بکلا تحریک شروع ہونے کا انہوں نے اندیا دے دی ہے ظلفکار صاحب تو پھر کیا معاملات اب سب کو ساتھ لے کے ہی پھر سیٹل کر پائے گی حکومت یہ آسان ہوگا ٹاسک دیکھیں آج اس طرح ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی پر چل رہا ہے کوئی دس دن لگ سکتے ہیں کوئی کہتا ہے پندرہ دن لگ سکتے ہیں اور پرائیم نیسٹر صاحب کی واپسی پر ہی سارا کچھ وہ ہوگا میرے خیال میں انہوں نے جو ٹاسک دیا ہے دار صاحب کو وہ ان کو انگیج رکھیں گے بلاول بٹو صاحب پیپلز پارٹی کے وف وہ اپنے طور پر انگیج رکھیں گے اور بات مولانا صاحب کی ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب نے کچھ ایسی شرائط رکھی ہیں کہ جس میں ان کو وقت لگے گا اس کو پورا کرنے ہو اور میں جس طرح پہلے کہہ رہا تھا خیبر پختنخواہ میں خیبر پختنخواہ میں ان کی اتنی سٹرنٹ نہیں ہے پارلیمانی سٹرنٹ نہیں ہے گورنرشپ بھی مانگیں گے البتہ بلوشتان میں ان کی سٹرنٹ ہے وہ مانگ سکتے ہیں پیپلز پارٹی ان کو دے یا نہ دے چیف منسٹرشپ لیکن مانگ سکتے ہیں گورنرشپ کو پی ایم ایل این قربان کر سکتی ہے کہ آپ کو ہم دے دیں گے اور اچھے میک میں دے دیں گے گورنمنٹ میں آپ شامل ہو جائیں یہ ہو سکتا ہے ان کا یہ ڈیمان لیکن اس میں جب کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بھی اس کی اپلیمنٹیشن چاہتے تھے سردار اختر مینگل بھی جو ہے ون ون بھی کہا کہ آپ ریا کریں میں پہنچ جاؤں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہ مسئلے ہو یہ والا مسئلہ ہو تو کچھ ٹائم ان کو لگے گا اور ساتھ میں پی ٹی آئی کی جس طرح سے پی ٹی آئی کو مولانا صاحب ہی شاید تھوڑا بہت ان کے ساتھ وہ کلوز ہیں پی ٹی آئی شاید ان کو اگر سپورٹ نہ کرے تو شاید اتنا زیادہ رکھنا نہ ڈالے کیونکہ وہ شاید اس میں بھی کوئی کمپرومائزنگ کوئی صورتیال نکلتی دکھائی دے رہی ہے نہ نکلے الگ بات ہے لیکن حدف جو ہے میرا اپنے خیال ہے گورنمنٹ حدف اپنا حاصل کر لے گی کہ صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے بہت سے اور بھی اس میں شامل ہیں اور یہ اس کو کر لیں گے لیکن ٹائم لگے گا ہاں گورنمنٹ یہ ریلائز کیا کہ اتنی جلدبازی میں نہ کریں جب اتیادی راضی ویسے ہی ہیں اور راضی ہو جائیں گے تو کیا ضرورت ہے آپ اس کو دس پندرہ دن اور کر لیں اور کیا فرق پڑتا ہے اس سے اور ہفتہ دس دن اگر لگ جائے ورنہ وہ تیار تھے اتنا وہ کانفیڈنس میں تھے کہ کسی حد تک مولانا نے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا تھا تب ہی انہوں نے کہا کہ ہو جائے گا اور آج سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اتوار کا دن ہے سارا کچھ ہو جائے گا کابینہ کا اجلاس بھی ہو جائے گا لیکن شاید وہ پھر چیزیں جب مولانا صاحب نے درمیان میں ڈالی تو نہیں ہو سکا اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تمام پینلس کا میں شکریہ دا کروں گی آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے اللہ حافظ